دوستو اجمیر میں پہلی توفانی برسات زوردار ہوئی ہے اور یہاں پر ریلوے اسٹیشن اور نظام گیٹ درگاہ بزار چوپارٹی اور اجمیر شہر اور آس پاس کا ہم آپ کو پورا نظارہ کرانے والے ہیں یہاں کا بہت بڑا بڑیہ سوہانا موسم ہو گیا گئے کیسا نظارہ گئے تو ہم آپ کو کرائیں گے آپ بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بھی وہ اجمیر میں بھی پہنچ چکی ہے اور یہاں پر بہت چاروں طرف جوردار برساتے ہو رہی ہے اور اسے میں ہم آنا ساگر پہنچے ہیں آنا ساگر بھی دبا لب بھر چکا ہے ہم آنا ساگر کا اور اجمیر شریف درگا کے مین گیٹ کا ہم پورا نظارہ بتائیں گے یہاں پر پہاڑی علاقہ ہونے کے وجہ سے یہ جو پانی ہوتا ہے یہ وقتی طور کی جمع ہوتا ہے باکہ تھوڑی دیر میں وہ پانی ساف ہو جاتا ہے تو گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے اجمیر آنے کا پروگرام بنایا گے تو آپ خوشی سے آ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑا بڑیہ سوہانا موسم ہے تو ہم بیک کیمرہ گھوماتے ہیں اور آنا ساگر اور درگا بجار اور آس پاس کا آپ کو نظارہ کراتے ہیں یہ اجمیر ریلوے اسٹیشن کا خوبصورت نظارہ ہے برسات کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اجمیر ریلوے اسٹیشن ہے اب ہم چلیں گے اور یہاں کا آپ کو پورا نظارہ کرائیں گے دوستو یہ اجمیر ریلوے اسٹیشن سے درگا شریف جانے والا نلا مزار کا راستہ آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا کیسا ماؤہ لگے دوستو ہم اجمیر شریف کے مین گیٹ نجام گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ویڈیو کو ہم بہت اگر پوری ویڈیو دا لیں گے تو تین منٹی کی ویڈیو بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگا شریف کے سامنے کا جو نظام گے پہ وہاں کا یہ نظارہ ہے آئیے ہم آپ کو اور بھی یہاں کا نظارہ کراتے ہیں آئیے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں دلی گیٹ یہ دلی گیٹ کے سامنے کا یہ نظارہ ہم آپ کو کرا رہے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں آنا ساغر چوپوٹی کی طرف ہم یہاں کا اجمیر شہر کا کیا ماحول ہے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو دیکھار کٹ سے ہم پہنچ چلتے ہیں ایسا ہے دوستو ہم اجمیر چوپاٹی پہنچ رہے ہیں یہاں پر آنا ساغر کا کیا ماحول ہے کیا نظارہ ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے آپ اپنی آنکھوں سے اجمیر شریف آنا ساغر اور اجمیر شریف کا موسم دیکھ رہے ہیں یہاں توفانی برسات میں بہت ہی موسم پیارا ہو چکا گئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اجمیر کے آنا ساغر میں موجود ہیں اور یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں کہ پورا آنا ساغر جیسے حضرت فضا گریم نواز رحمت اللہ نے اپنے کاسے میں لے لیا تھا وہ پوری طرح سے لبالا بھلتکا ہے اور ہم یہاں کا مارکیٹ کا حال بھی بکھائیں گے اور پوری جانکاری آجمیر میں برسات کا سکتا سوکیشن ہے ہم آپ کو بکھائیں گے چھوٹی چھوٹی پنچھی بھی یہاں پر ہے ایک دم باہر روٹ پر آنے کو بیتاب ہے اور کتنی یہاں پر لہرے مار رہی ہے اور یہاں پر بہت زوردار برسات ہو رہی ہے اجمیر شریف میں آج پانچ اگست ہے پانچ اگست کی صبح کا یہ نظارہ ہے ہم آپ کو چلتے ہیں دیکھاتے ہیں اور یہاں کا موسم کا کیا حال ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اجمیر کی بہت ہی مصور سکتی ہے سکشیت میٹر گلام شیج بھی اپنا بلوک سوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں یہاں پر آنا ساگر میں دیکھ سکتے ہیں میسٹر ترون بلوگر اجمیر کے نام سے جن کا چینل ہے وہ بھی یہاں پر اجمیر کی برساتوں میں کوت پڑے ہیں اب آپ سبھی کے چینلوں پر دیکھئے کہ یہاں پر اجمیر سے ریلیٹیڈ برسار سے ریلیٹیڈ کون کون سی ویڈیو کئی سے کئی سے آتی ہے آپ دیکھتے رہیے کہاں سے آئے آپ لوگ پولیس لائن سے پولیس لائن سے کئیسا ماہول ہے ابھی برسات میں بہت بڑیا ماہول ہے مست شاندہ تو ابھی آپ لوگ گھومنے نکلے ہیں گھومنے نکلے ہیں یہ آنا سادر کی چوپاٹی ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری گیش ہاؤ سے دوستو لگ بھک پوریش سہر کا ہم نے آپ کو نظارہ کر آیا آپ کو ماہول دکھایا اب پھر دیکھتے ہیں یہاں پر درگہ بازار اور نظام گیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ماہول ہے کس طرح سے یہاں پانی بہ رہا ہے یہ پانی دوستو وقتی طور پر رہتا ہے کیونکہ آس پاس چاروں طرف پہاڑ ہے اس کے لئے جب برسات آتی ہے تو بہت سارا پانی ایک ساتھ آ جاتا ہے تو اگر آپ عجمیر شریف آنا چاہتے ہیں تو گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ آئیئے یہاں کا موسم بہت فہانہ ہے بہت پیارہ ہے بڑیا تھنڈا ماہول ہے بڑیا تھنڈا ماہول ہے بڑیا تھنڈا ماہول ہے دلستان کیا دلستان کیا ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ ہم بڑی محنت اور لگن کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں